مجھے اللہمہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مقبول نظم لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں وہ ایک مصرہ اٹھاتا ہوں اور ایک مکمل نئی نظم آپ کو سناتا ہوں اپنے شاعر دوستوں سے بھی دعا مانگتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا وہی پرانا عمران ابھی باقی ہے تو مجھے آپ کی اسی طرح کے دعائیں بھی چاہیے میں پڑھتا ہوں سنے گا ارشاد علی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا افقت تیرے سہارے ہیں فلسطین کھڑا کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے اے خدا قبل اے اول کی دعایں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آخری بند پڑھتا ہوں آپ کی دعائیں آپ کا حوصلہ شامل ہو میری اس دعا میں تو مجھے لگے گا کہ میرے جو نظم کہی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور آپ کی دعاؤں تک پہنچی ہے میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ دودھمہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے اب آبی لو کو کنکل دے دے مقرر آپ کا حکم ہے میں پھر سے حاضر کرتا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ میں اسی بارہ بنکی میں کھڑا ہوں جسے پانچ سال پہلے میں چھوڑ کے گیا تھا کہ دودھمہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے اب آبی لو کو کنکل دے دے کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بہت شکریہ بہت محبتیں ہیں میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں آپ کو لیکن میں نے کہا نا میں خمار کی سرزمین پر کھڑا ہوں اور پیچھے شکیل بھائی عزر صاحب تارک کمر صاحب ہمارے کئی بڑے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں ہم نے خود سامنے بیٹھ کے سنا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں عموماً نظم پڑھتا ہوں میں غزلوں کا شاعر نہیں ہوں میں غزل نہیں کہتا ہوں لیکن ٹوٹی پھوٹی تھوڑا بہت کہنے کی کوشش کی ہے تو میرا من کر رہا ہے میں اس سرزمین پر کھڑا ہو کے ایک مطلعہ اور دو تین شعر سنا دوں پھر آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ حق ادا کر دوں آپ سب کی دعائیں ملیں کون مجھ کو پکار جاتا ہے دعائیں ملیں آپ سب غزل سناتا آپ کون مجھ کو پکار جاتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تھوڑی غزل بھی بہتر طریقے سے سن لیں گے مجھے بدماشی کرنے پر مجبور نہیں کریں گے تو میں ایک اچھی غزل آپ کو سنا رہا ہوں کون مجھ کو پکار جاتا ہے کون مجھ کو پکار جاتا ہے میرا چینوں قرار جاتا ہے میرا چینوں قرار جاتا ہے اور جان جاتی ہے سچ اگر بولوں جان جاتی ہے سچ اگر بولوں فران بھائی سنے گا جان جاتی ہے سچ اگر بولوں جان جاتی ہے سچ اگر بولوں چپ رہوں تو وقار جاتا ہے چپ رہوں تو وقار جاتا ہے شمبو بھائی ہاتھ بات باندھ کے بیٹھ گئے ہیں شمبو بھائی شاندار آدمی ہیں لکھنوئی ائرپورٹ پہ اُترے ایک قصہ تو انہوں نے سنایا دوسرا والا نہیں سنایا جب اُترے تو سامنے سے ایک بیک مانگنے والا آیا اور اس نے ان کی ان کا دامن پکڑ کے کہا چار دن سے بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے شمبو بھائی نے جیب میں ہاتھ ڈالا پانچ سو کا نوٹ نکالا بولے چار سو روپے چینج ہے اس نے ہاں ہاں جیب سے ہاتھ ڈال کے نکالا بولا ہاں میرے پاس چینج ہے بولے جاؤ اسی سے کھا لینا میں اپنا والا واپس رکھ رہا ہوں تو یہ شمبو بھائی ہیں بہت اچھا پڑھا انہوں نے ان کی بھی دعائیں ملیں میں پڑھتا ہوں کہ جان جاتی ہے سچ اگر بولوں چھپ رہوں تو وقار جاتا ہے چھپ رہوں تو وقار جاتا ہے اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد اب تو آ جائے آسمان سے مدد اب تو سبر و قرار جاتا ہے اب تو سبر و قرار جاتا ہے اور یہ شہر سنیے گا اور دعائیں دی جگہ مجھے کہ دھول اڑتی ہے آسمانوں میں دھول اڑتی ہے آسمانوں میں دھول اڑتی ہے آسمانوں میں پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے اور رائے گا میرا خون نہیں جاتا رائے گا میرا خون نہیں جاتا رائے گا تیرا وار جاتا ہے رائے گا تیرا وار جاتا ہے اور آخری شعر سنیے گا کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی بارہ بنکی کی نئی نسلوں مجھے سن کے بتانا کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی تیری فرعونیت بھی دیکھے گی کون دریا کے پار جا کون دریا کے پار جاتا ہے بڑے شاعر دات دے رہے ہیں آپ کو بھی دینی پڑے گی میں پھر سے پڑھتا ہوں اس شعر کو آپ نے بڑے کمزور تعلیوں کے ساتھ سنا ہے کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی کون دریا کے پار جاتا ہے کون دریا کے پار جاتا ہے کون مجھ کو پکار جاتا ہے بہت شکریہ بہت محبت ہے